اعلان سمات فرمالیں اینڈا جمعہ شام سات بجے قصر رضا احمد پارک کالونی سالانہ مجلس اعظام منعقد ہوگی جس سے جناب سید عزر عباس شرازی خطاب فرمائیں گے بعد مجلس ماتمی جروس برامد ہوگا مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور چھبیس سفر امام برگا شاہ یوسف گردیز ملتان میں دو بجے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا مجلس اعظام سے خطیب اہل بیت جناب علامہ اسد جہری انشاءاللہ ساڑھے سات بجے خطاب فرمائیں گے ان سے پہلے سید الزاکرین جناب سید عام ربان سے ربانی خطاب فرمائیں گے اور جناب علامہ اسد جہری کے بعد معروف بین الاقوامی نوہ خان جناب سید فرحان علی علی وارس نوہ خانی فرمائیں گے چھبیس سفر امام برگا شاہ یوسف گردیز میں اور یہ چھبیس سفر کو ککر ہٹا بخاری ہاؤس سالانہ مجلس اعظام ہوگی جس میں مولانا محمد عباس کمی سید محمد حسین شاہ غیور صابر جابر قیامت آقل زیدی محسن رکن اور دیگر زاکرین چھبیس سفر کو بخاری ہاؤس کو ککر ہٹا خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب سید گوھر عباس صاحب دعا برے زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیک الہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلیہ ابائیہ فی ہاظہ ساعتم وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر العمور یا باعث من فی القبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لے دعود علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمت اغیسینی الہی محمد و اہل بیت محمد واسطہ عبادت منظور و قبول و فرماؤ اگر ممکن ہے تو یہ شور ختم کر دے اگر ممکن ہے تو یہ شور ختم کر دے کافی تسا میرے پاس ساتھ ہوئے جو قراجرے بیٹھے ہیں چونکہ مصوم فرمین دن مومنین دا اجتماع ہوئے میرے پاس دیکھو میرے پاس اجتماع ہوئے مومنین و مومنات دا تے دعا منگی ونجے اور میں کتاب جو پڑے چالی بندہ امین چاکھے شرط نیتے چودہ حصیت نیوے دے چودہ نیتوے دن بہت بڑی بات کر کے جا رہی ہیں اس دروازے تے چودہ دروازے تے اے نیپت لگدہ اہدیزات کے ہے بولو اے بینک بیننس کی طرح رکھ دے اے دکل گدی کی ہو جائیے کپڑے کی ہو جائیے شکل کی ہو جائیے نا بابا چودہ دے دروازے تے فقط نیت تل دیئے حصیت نہیں تل دیئے تو دعا ہے مالک کائنات و آڈا ٹو رایا مومنین و مومنات دا قبول و منظور فرماوے زاکرین دی حاضری میری نوکری کافی طویل سفر مالک عبادت شمار فرماوے کافی بھائیاں نے دعا زمین لائی ہے مالک ملک فروز دے زنگی دراز فرما نال اولاد دے ملک اکیل اور خاندان دے عباد و شاد فرما بھئی ماری آسر صاحب دے بھی نیک لوگاں قبول فرما میرے مالک جو اس بھر اجتماچ بیمار ہے سید دعا کر دے اس امام دے چالیس سال رت رو مندہ صدقہ اس امام دے چالیس سال رت رو مندہ صدقہ ملتان علیو جو دے بیماری دے نا ہائی غیرت تو سا رو پے ہو تو سیدہ رو مندی اکھی نال ایک جملہ پڑا چا مولا دے غربت منحال سوال کیتا مولا شہادت تو تڑا ورسے تو مولا رت کیوں رونے ہو بیمار دے جگر پھٹ گے تو رت ودی مولا فرمایا شہادت ساڑا ورسے منحال دے سا ماوہ نال ننگے سار قدی ہو سبادار انہ جوانہ دے زنگیوں میں قدی ہو سبادار قدی ہو سدربار امام سجاد رت رو مند صدقہ میرے اللہ بری مجلس بری اجتماعج کوئی بیمارے سید عطا فرما بے اولادا کو ماتمی نیک بیٹے عطا فرما ایسا بولن ایسا سمجن ایسا سنن ایسی حرکت کرن دی میرے مالک توفیق عطا فرما جستے تیری ذات اور چودہ راضی ہوانے جتنے ازادار بیٹھے ہو سارے امین اکسو میرے مالک انہ ازادار انہو نمازی بڑھا ساڑے گناہ ماف فرما ایک سلوات پڑو دعاوں دی قبولی کافی تعداد ہے سلوات ایسا عمل ہے جدنال انسان دے گناہ ماف انہو بلند سلوات ہے اجازت جی میں ذکر پاک شروع کروں پچھلے اندھے مود ہے جڑے پچھے موٹھے کوئی بندہ ہے یار انہوں پر رکا دیو بندہ نماز پڑھ دے دعویٰ نہیں کر سکتا میری نماز قبولے بولو بندہ حج تے ویندن دعویٰ نہیں کر سکتے میرا حج قبولے درود ایک ایسا عمل ہے یقیناً قبولے ادوچ اللہ شامل ہون دے اچی سلوات اعوذ باللہ بسم اللہ ملتا ہے یار رحمہ بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ خلقنا خلقا سویہ سلوات اعوذ باللہ اعوذ باللہ و جعلنا بلدفہ محمد سلوات سلاللہ علیہ و آلہ رسول سلوات و نصب اللہ دعیتنا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعمال و نصب اللہ و نصب اللہ دائیتنا امام المشار والمغارب ساکی حوز والکو سر قسیم تقسیم کرنے والا علیہ علیہ جاگو تقسیم کرنے والا قسیم ناور والجلات امیر المومنین نارا اے حیدری سمسلاؤ توسلاؤ مولا جیڑے مکانی ہو عسین المسمومل والا حسین الغریب مومن آجیدیاں بھیڑی رول گئی ہے بھلا انہیں جوانا جیڑے مکانے جنہائے کیتی ہے مکتولل مذبوئے منالکفاو فیل ارضِ کربلا لٹیاں اشیاء میں غریبا دیا تھکیا بھیڑی دا بھیڑا سلطان عاشقین جدہاں پتہ اور جوان دی شادیوں یا میں سمجھ آنی سگیا یا تنو سمجھ نہیں آئی بھے اعتماد ممکن ہے سننی بیٹھے یو سو شیعوی بیٹھے یو سو دور دور تو مومن مکان دنیت آئے بیٹھے میں ایک ہے جدہ پتر جوان دی تو سمجھ جوان نہ دی شادیاں کرے لیے شادی ہوئے جدہ جدہ مومنہ جدہ پتہ جوان دی شادی ہوئے تیمہ چمدیے سے رب کے اوندے سارے سگل صدقے 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 اوہ منہ دیئے گھر رشتہ دار مرحبا بسم اللہ قرار بسم اللہ اوندے سارے سگل بزرگ جویں پڑھ دیں انہیں نہ پڑھا چا جدہ پتر جوان دی ہائے وہ شادی ہوئے مہ چمدیے سے رب کے اوندے سارے سگل اوہ منہ دیئے گھر رشتہ دار اور بلاؤ کے جدہ مہیں بابا جیزے کپریا کرینا اللہ دی کسامے کاؤسیم دیما ماتمیوں اسمان دو ڈٹھائے انہیں بی بی آتو ادائے لے رو کے بی بی آتی تیڑی ذات گوا اوہ جیوے میں پڑھ دیں انہیں بی بی آتی تیڑی ذات گوا اوہ جیوے میں پڑھ دیں انہیں بی آتا بی آتی تیڑی ذات گواہ اوہ جیوے میں پڑھ دیں انہیں بی آتا ہاتھ گاؤنے والا جیوے میں پڑھ دیں انہیں بی آتا ہاتھ گاؤنے والا ڈٹھے لائش دے ٹکڑے میرے ذمہ میرے بھائیاں نے مزرگاں نے اوکھا مضمون لائے شہزادہ قاسم امیر قاسم ہاتھ کھول بی یہ جو بہتر جنازہ ہے گھر امن چھوڑ کے آیا بیٹھیں یہ کو بناوٹے ممبر حسین تکھلاں دوسری پشتوں مداں عرص ہو گیا پڑھ دیں ایک منت کریں چھتیری میری عزت علیہ ماما بھیڑا بزرگ جوان بیٹھے ہو سیادہ منت کردہ پیاں یہ کدی نہ سوچے کر جو کون پڑے دیوات رونگنے نہ بابا گھرو رونگا ٹرپیا کر لوگ پچھنی کیوں ودر انہیں آکھیا کر اتھے ویندہ پیاں جت بہتر جنازہ ہائی شہباز 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 بس ملک رہا جائیں دفنا وڑا آئی وہ چپ کر کے شاہ بھٹر گئی ہے بھلا انہیں ملتا نہ لیو ممبر حسین تک پیاننا تساو میری سینڈ دی دو آدھا اثر جڑے ازادار بھئی امار چونکہ میری سینڈ دعا منگی یہی میرا اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے سی جد جوان اکبر کو روسیم جد جوان قاسم دی یتیمی تے روسیم جدی اندھییاں لٹھی ہوئی چادر دروس تو سو میری سینڈ دی دو آدھا سمت فکت نانی شہزاد دامیر قاسم قلو صابد لفزن او فرمین دین شہزادہ نفیس مزاجی اتنا ہائی جو ماں لک میں توڑ توڑ کے خوین دی آئی ہائے کوئی پبندی ہے کسے تے کیوں جہاں ملی بیٹھو ہائے کرو چا کیا خبر کہندے پاس سے نال پانی نہیں رات بیٹھ رہو دور میری ازاداری امار بھینہ تے ہولے ہولے آواز اسی تویں ڈٹھا جو نائی جو ساڑا یتیم کی میں یو کھالتا ہے اتنا نفیس مزاجی دا محرم دی رات حسین دی امت دو منگی ہوئی رات اس ساتھ کہناتا ہن پنجوی کہنات اُبیر شبیر رکے ترے شبیعہ بیٹھیاں شبیعہ محمد شہزادہ علی اکبر شبیعہ علی جناب عباس شبیعہ جناب حسن شہزادہ قاسم عباس دی آوازاں دی کل ہی قربانیاں دے دیں کل ساراں تو پہلے میدان کربلاوچ میں ویساں میں پہلے آکھے رند ہوئے جیدہ کوئی نقصان ہوئے جی ملتان علیہ توڑا نقصان ہائی تا اس ٹائم اتھے آئے بیٹھے ہو جو بہتر جنازہ ہے ہونے آسی غریب دا جنازہ تے موڑھے دیوائے تے جیدہ زند کی دعا قبول نہیں لے بے سیدہ ممبر تے وادے اگر تیری دعا قبول نہیں ہو میں ذاکری چھوڑ دے ساں میں چوک اچھ کھڑ کے ذاکری نہیں پننی میں مسلط پننی یہ میری خریتے مسائب دی جیدہ رند پہ ہو عباس دی آوازان دی کل میدان نچ ساراں تو پہلے حیاتی ہوئی میں ویساں جیویں جو ایلی اکبر نے گل سنی ہے قدمت ہتھ لا کیا دے چاچا شگرد ہونے ہیں استاد شاباش شاباش چاچا استاد ہی ہیں چاچا ہی ہیں نا چاچا تو کل میدان نا بھنی کل ساراں تو پہلے میدان اچھ میں ویساں چاچا تو انہوں پتہ نہیں تو اڈے پڑھن نال سڑھا کتنا نقصہ دے مار جو ہن نا یار غازی دے جیڑے غازی دے مریدو مار جو نباس تے علی دیا دیا دو بھلا انہیں جوان نا کاؤسما دے کل اکبر دے نا چاچا کل میدان نا ساراں تو پہلے میں ویساں چاچا میں بابے تو سڑے میرا بابا پیا دے اب باں سے میڈی کم مرد زور جنہ ہائے نہیں کیتی انہیں دا اپڑا نصیب کوئی پچھے بیٹھے تھا ہائے یہ نہیں کریں میں جنازے پہ نکل دے میرا بابا پیا دے جوان بھرا ٹرون جن پتہ کی تک کرو کمرہ ترٹ وین دیا چاچا تو ہے میڈے بابے دی کم مرد زور چاچا تو ٹر ویسے کمرہ ترٹ ویسی چاچا ساراں تو پہلے میدان نچ میں ویساں ملتانہ لیو ایے لفظ اجنن مکے اب باس دی آوازان دی یہ نام میرے شہزادہ تو ہے میرے نام نے دی شکل اللہ تو نہ ونیے کل ساراں تو پہلے میں ویساں تو ہی نہیں سوڑا اکبر تیرے تورن نال کتنا نقصان ہو سی اکبر تیرے تورن نال میرے آنکہ دی اکھاں دا نور مگوئے سی سیدہ دا میں انتو برداشت نہیں ہوں دا جو کیویں آنکھیں کتھلت تھائیں وہ میڈی اکھاں دا نور بچڑا کل میں ویسا ایے گلاپی ہونین اے ستر تے جتنے مات میں بیٹھے ہو تو سہائے کرو تے ڈکھا جمعل اشاءاللہ میں پڑھنا ماتے جواننو سمجھا ملتانہ لیو ایے گلاپی ہونین میریا عزتہ لیا دی یا بھیڑا ماوان جیویں جو بیٹھائیں تیرہ سالان دا یتین اکبر تیرے تورن نال میرے چاچے دی کمر ترٹ دی اکبر تیرے تورن نال میرے چاچے دی اکھا نور بک دے جتنے میں آدمیوں ہائے کرو سترہ اوکھی پڑھ دا پیاں کاسم رو کیا دا میں تور ویسا نا اکھا دا نور مکسی نا کہنی کمر ترٹسی ہیک بیوہ مائے جھٹ رو کے چھپ کر کریم آتم کریم آتم جو ماتمی بیٹھائیں تب اسم اللہ کرا انہ جواننو دی زنگی ہوگئے ہیک بیوہ مائے جھٹ رو کے چھپ کر غریب نے لفظ سنن فرمینے کاسم کیسی کھایا نیا موت نیا گلا کاسم تنو کہیں آکھا جو تیرے تورانال میرا نقصان کوئی نہیں اکبر ترے میرا ہیک نقصان عباس ترے میرا ہیک نقصان کاسم تیرے تورانال میرے دو نقصان حسین میرے بھرا دینی شاڑی مکوے سی سیادہ دا میری دھی بیوہ ہو جڑائے ہو میں کربلا دا غریبا غریبا وین کرتے روانا تا زدار دی شان جنو شرم آوے ہونو رووے جنو دل کبر حسین جنو دا گھروں نیت تیرے تورا ہے جو سیدہ دا وڈا نقصان ہوئے جو آج بہتر جنازہ ہے تے وین تے مکار دے ہوئے زندگی دا کیڑا پتے ہو سگدہ ہے آخری ہووے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا دعوت حسن دے یتیم تے ان رو وہ جو علی دیا دیا چاہ دیا شزادہ تورا بیڑے اختصار نال صدیق صاحب ماد خیمے آیا اتنے ایک سلام نہ کرن چاہ میں ویکھ ریا کسرت نال میری دیا بینا ماما پردیچ بیٹھیا پردیچ آئیا بیٹھیا میری اماما بینا حرما دے حس لہن دن میں اجھ کربلا علی ماماوانو ملتان علی ایک سلام کرن چاہ کربلا علی ماماوانو میرا سلام قاسم ماد خیمے آئے بی بی پتر دو دیکھ یا دیئے قاسم اجھ جیندہ ودہیں جنو سمجھا نہیں یودہ میں سید ہزی میں مارتا نہیں جنو سمجھا یودہ ہاتھ اٹھ گئے مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا میری اماما دیئے مرحبا بسم اللہ کرا جوانو بی بی آدیے قاسم اجھ جیندہ ودہیں اما کے کرا اجازت جنو نہیں مل دی بی بی آدیے بچڑا میں تیرے تے تدہ راضی ہو سا جدہ سننا اکبر دی لائی تُو پہلے تیری لائی تے گھوڑے بھاج شاباز 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 زندگی دراز ہوئے انہا ماتمی آدی انہا نمالے کہن دا موتا آئی دکرے جنہا ماتم بے کر دی اما میں وعدہ کرنا ہیک وعدہ میں کرنا جدہ شہدان دیا لاش خیمی آسننا ہر ماہ لاش سنیان لیسی اما میں نو اجازت لے دے اما میری لائی تنو پہچانچ نہیں آوری اما میری لائی گھے میں نہیں آوری اما میری لائی دے ٹکڑے آسن ہائے کاسیم بھلاو نے میری اما وین کرتے آدھی پہنا ہائی یتیم ہائی یتیمی ہائے کاسیم جتنے روندے پہو ما لائے کے ٹرپی غریبے کربلاو نے بھر جائی کو آندہ ڈٹھا سید فرمائے جلدی کرو کرسی رکھو میری اما بھر جائی پہ آنے ایک سج موڈھے نال ملتان علی ایک وسیعت نام لکھا پہ آئی غریب کھولے تھے انہوں سطرت نگاہ پہیے جدہ میدان چھ قربانیاں ٹورے ہیں تے میری یتیم آوے روکے نہیں تو سہائے دی سونے کیتی تھا ہی بزرگ ایک وین پڑھا چاہا بزرگ پڑھ دے انشاء فرمایا او میری سونہ بچڑا شاہ اللہ تونتا جیہویں جگتے چاہ چاہ تیرا جیندہ ودہے ہکتے بچڑے دی تھگتے سیادہ دے آہ حسن بھیرا ہمیں کوئی یاد ویدھے جدہ دی دپاندی تیڑی پاگتے دس کیویں تے کو موت دھو رہا تیری ماں دے آنکھے لگ کے اللہ بچڑے دے بھی بسم اللہ کریں جتنے رون دے پہو ختم انتظار جلدی وین دے قریب آگیاں آج جھولی پھیلاویں ملتان دربار شاہ شمدی نگریت ایک سید تیرے نال وعدہ پیا کر دے جیڑے زندگی یہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی میری مسلط پنی خریتے آج دل چلے بے اگر تیری دعا قبول نہ ہوئے وقت میرے سفر کرنے مقصد کے ہے اور یاد رکھو جیڑی حج بیت اللہ تے دعا قبول نہیں ہوندی اوہ مظلوم دے ذکر چھوندی ہے تے جدہ روندی اکھنال تُو سمجھ دے ہو یقیناً قبول ہوندی ہے کیونکہ شاہ پردے لانور دہ مقصد ہے جو شام دہ پند کر کے ماں دھی آبا دیا دا جدہ تُو سوین کرتے روندی ہو ممبر دی قسمیں دھی ماں دے گے ہاتھ جوڑ کیا دی اما اے رونڈا لے کورن صدکے 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 اما اے رونڈا لے کورن بی بی آدی ہے تیرے بابے دے ماتمی انتے ازادارن کیڑا بندہ جڑا ہاتھ رکھ دے تا نہیں مرے دا رو کیا دی اما اے جو اے دے پہ روننے انتے وین پہ کر دے لے اگر ایے مومن دہوینو کربلا ہوئے نا شمر میں نو تمہچے نمارے ہون ماتم کری ہون ماتم کری مرحبا زنگی دراز ہوگی اجازت مانکے سانگی شکل حسن ماں بنایا بڑے اختصار نال کافی لفظر میں چھوڑ دی تن انتظار ختم کریں جلدی وین کریں جڑے رون دے پہو کین پھوپی بڑے تحمل نال جملہ سنو جڑے پیچھاں کھارتے رون دے پہو کین پھوپی سجار اختصار چون میں کین پھوپی خبا کین پہ شانی تے بوسا دیتے اگر میں جھوٹ بولا میں لانکیوں حسین مڈی شفاعت نہ کرے تیری حائے نہ نکلے وات سر جھکا کریں تے گناہ دی محفی منگے علامت صاحب روایت لکھیے جڑا غریب کربلا دے کولا حیاتی ہووی تے حسین نے کاسم دے جوڑ چمنے شروع کی تے کہے والے کوئی جوڑ کہے والے کوئی جوڑا دا چاچا کہے پھوپی سجار اختصار چمنے چاچا کہے پیچھانی چمنی ہے کہے خبا رختصار چاچا میرے جوڑ کیوں چمنے ہو سیادہ دائی اور ماں نے گھوڑے آندے سوم بوں سختل رل کے ہائے رل کے کرو تیرے جوڑ بوں نازے کہ نو میرا بھائی دے گھوڑے تو لہڑالا بچڑا اجازت مانکے شہزادہ میدانے چاہے کافی لفت چھوڑ دیتے ہیں یہ تھوڑا منظر ذہنے چھ رکھو تاکہ میں جلدی وین چکر رہا ہوں بھائی جان شہزادہ میدانے چھ پیچھلے ٹیم بیتے عباس اس تو پیچھلے ٹیم بیتے حسین تھوڑا نقشہ بڑھو نا دروازے تے فضہ ماں مسلے تے اور اسے انتظار چھے میرے اللہ میری قربانی قدن قبول سلامے بھائی سلامے بھائی کربالالی مامن سلامے جڑیاں جوان طور کیا دیا میرے اللہ میری قربانی قبول کرے چار پتر اللہ لانت کرے کمینے ارزختے سارے آنکھوں بے شمار اے ایک کمینہ کتاب کمینے سے بھی کتاب لکھ دے تاریخ اللہ لکھ دے جو ہزارہ نال کلہ لڑدا اس چار پتر شہزادے دے مقابلے چھ پیجن ہاشمی خون آئی شہزادے نے نارے تکبیر بلند کیتے اللہ اکبر اکبر دی رئی حیاتی ہوئی نیم ہو کی جو شہزادے نے دے پتر فینار کیتے پتر نے ڈکھا چھے پتر نے ڈکھے جس کمینے نیزہ چھے میرے استاد معظم پڑھ دے پین جو میں ایک عالم دے سوڑے مان یدو مان ایدہ وزنہائی جی اس کمینے نیزہ چھے پتر نے ڈکھے چھے شہزادے دے سامنے آئے عباس ڈٹھے حسین ڈٹھے شامیاں ڈٹھے کوفیاں ڈٹھے دروازے تے فیضہ ڈٹھے جولی پھلاو میرا تکیہ کلامے میں وینڈ تو پہلے آدھا رہا نازہ دارانو جولی پھلا لو عرصہ ہوگی ہے میں وینڈ تو پہلے آنا کشہ مانگ لو جولی پھلاو بھائی کوئی آیا بیٹھے جولی پھلاو میں ہی پندہ پندہ دا مقامے آج زیدہ مقامے تو ہی پند میں ہی پندہ تیرے وسطے کوشہ مانگتے اٹھیویں ہر کے ڈٹھے سکدی کی صاحب ممبر حسین دی قسمیں جویں عباد دیتھا انہیں کہیں نہیں دیتھا غازی سار تو اما مالاؤ کے غریب دے قدمہ تیرا کیا دے ماؤ دے خالی و لڑ دا والتا ہی پا باد کر کے نمرا شابہ 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 ملتان مرحبا آوازانی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آوازان دیئے پا باد کر کے نمرا انہیں نالمیں لڑ سگنا یا میرا باب علی آوازان دیئے ساڑھا ترائے دنہ دا پیاسہ حسن دا یتیم مرحبا مرحبا انہیں ماتمی انہوں ایک ہوتا سی رو دا انہیں دے ہاتھ کے کمینے دے مہتا انہوں او میڈیاں ازا تالیاں ماں واتے بھیڑا تو سائی عبادت کرائے اس واضح دے منت کی تیئے مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ جیڈا پہاڈ مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ آئے مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ مطا پردیت کاؤسیم دیماؤ کریم آتم کریم آتم جیدہ ہاتھ ماتم وستے آواز آن دے کاؤسیم دیماؤ لخالی ولی ایما دیانی بسم اللہ کرا سونڈا لکھی دے سائی کر بھائی آواز دے سائی کر بسم اللہ جتنے تھوڑا آواز دے میں میں ایک دا آواز دے میں جتنے ازادہ انہ دی جو ہس رہتے جو مکانی ہیں جو روندے پہ میں نو غین پڑھن دے تھوڑا آواز دے جتنے ازادہ روندے پہ ماتمی آوازی آدہ دے دعا منگو سڑا یتیم ودلڑ دے او ماتمی آو علی دیاں دیاں اتھے آئین جتا کاؤسیم دیماؤ مسلیت بیٹھی آئی آواز آن دے کاؤسیم دیماؤ مگ دوا سڑا مان ودلڑ دے آیو میرا اللہ آواز آن دے مگ دوا سڑا غازی ودلڑ دے ماتمی آواز آن دے ساڑے نانے دا فرما شالہ میں اوکھلی سترہ اوکھیاں پڑھڑ ہوا جتنے ازادہ روندے پہ او غازی دعا منگاؤ کے مہداؤں نے جائے آواز آن دے او میڈا سوڑا شہزادہ سوڑا ودلڑ دے دھوڑے دیواغ جھال رکابہ چھو اٹھیں کے وار کار تیڑا کوئی پتھر دا جگر دا نہیں ملتا نہ لیو شہزادہ وار کی تے لائیل فینار ہو یائے عباسی خوشی حسینی خوشی جدائے منظر مادی تھے حقل مار کے آدھیے جیڈا سوڑا ودلڑ دے او آج بابا ہوئی ہے آدھیے سوڑا ودلڑ دے او آج تسوا نہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ جو میرا دلے میں چانا جو ہر ازادار ماں تمہیں شامل ہو لے مادمیوں شہزادہ وار کی تے لائیل فینار دا جنگ ودہ کرنے او دیو تاڑے خیمے انو بھا لگ گئی ہے جو شہزادہ مڑ کے ڈٹھائے کمینے آدھنہاش میں خونے مل کے حملہ کرو انہا مل کے حملہ کی تے لائیل فینار دے تو زین چھٹیے ماد خیمے آلے پاسے مو پھر گئے حقل مار کے آدھے امہ ہڑ رازیے بی بی آدھیے میں رازیہ بسم اللہ کمینے آدھنہ مل کے حملہ کرو شہزادہ دوزین چھٹیے جتنے مات بھی بیٹھے تن سیند زہرادہ واسطہ ہے جہدہ ہاتھیں واتن غربہ تے حائد کرے غربہ تے ماتم ضرور کرے شہزادہ دوزین چھٹیے شہزادہ نے چاچدنا حقل ماریے رو رو کے پیادے یتیم نواز یتیم سمید کے ہڑ لاش میری تے آوالی تے کواسطہ اکبار ہاں وہ اسگردہ وہ میڈیتا تو لہنا کوالاو ہے رو رو کے سیادہ دائے میرے پاس گئے پہر نی نی کارماتم کارماتم بسم اللہ بسم اللہ رو رو کے سیادہ دائے میرے پاس گئے پہر اوہ رکا بویتی آزین تو آہ پلاہ آوالی میں کو جید آیا مڈی میں چھوڑ دیا ماں میں ہی تھا ہی تبوت منگالا ماں میں ویکھ ریاں ایک حفیہ تیسی بڑھ گئی ہے جو پردیچ کاسم دیمہ آگئی ہے یہ غربت پڑھنا چاہا میرے امام نسار تو امام اللہ ہے شاللہ میں پڑھنا ہوں ملتان آلے جتنے مات میں بیٹھے ہو میرے امام نی آمام کمرد نال بدھائے کاؤ سمدھی لاؤ تیس گھوڑے پاچ گئے سیاد جھن دائے توات اٹھین دائے رو رو کے سیادہ دا ودائے کے تھلتھائے اوہ میدے موئے بھی راد نشاڑی بچڑا سیادہ دائے جواب دے اوہ چاچا گولے دے مات اب کرو بسم اللہ بابا جی ٹکڑے چواگان دے چاچا میں اتھل تھا کہیں کلی چواگان دے چاچا میں اتھل تھا جتنے مات میں بیٹھے ہو غریب ٹکڑے ودائے چیندائی مات میں آؤ جا پاسے نال آزان دے اے گانے اللہ ہاتھ لئی وال سیادہ دے کوڑے سنجار میں حسانہ اوہ میں بچڑے دیلاش چواگینہ بسم اللہ بولو میرے امام نے کاسم دیلاش ان چاہیے بولو جڑے مات میں بولو ان چاہیے نہیں بابا اللہ گواہ ایک ٹکڑے لائے جگ غریب نے سنوہ جڑا خیمے گھلنا ہے کاسم دیمات یہ دسا تو سئی میڈا کاسم کلنگی ہے رو رو کے سیادہ دا جے دفان دے کابل ہاں وہ لاش ہو دی آندہ بان ویچ مائے ہون گھنہو تب ہون شہدہ دے دا بسم اللہ اگر گھنہو ایدے لائے بسم اللہ رو رو کے سیادہ دا جے دفان دے کابل ہاں وہ لاش ہو دی آندہ بان ویچ مائے دفن آئے میکو کوئی ٹکڑا نئی سا بیت ملے بھاویں پھر آوے چا سارا ہے رو کے سیادہ دے کول جی سامدہ میکو آگے گھنہو بسم اللہ بسم اللہ شہدہ دے کا سیمدھی گھڑی ہے ملتان آلے جوان جو ماتم پہ کرے لے میکو ممبار دی کا سمیں جڑا بن رہی آئیے بی بی نے ڈکھا ویڑ کی دے رو رو کیا دیے اٹھی جاگوے سیرے آوالے ہوڑ بات اب کرو اٹھی سیر دا پرسا اٹھی جاگوے سیرے آوالے کیوے لتائے خبر سڑاوے اٹھی جاگوے سیرے آوالے کیوے لتائے خبر سڑاوے تیری لاش کو چاچے کن چاہے اچھا بابا اگر تُو ساتھ پہ جڑے دیو اگر تُو سر ہوندے پہو بی تا چھوڑی وینام اگر تُو سر روکتے ود غربت پڑھلا بی بی لاؤ جے ٹکڑے چائل بی بی آ دیے میرے نالالا آوالاں دیے کیوے علاوہ بی بی آ دیے تُو میں پتہ ہے تُو امیر پیو دا پترے بی بی آ دیے میں غریب پیو دی دیا سیادہ دا کوئی فرق نہیں تیرا پیو امام ہے میرا پیو امام ہے بی بی آ دیے بڑا فرق ہے رنیے میری سین رو روکے بی بی آ دیے تُو امیر دا پترے امیر جو ہے تَعْقُ مِلَاڑ غریب دی دی آئی تمام ازادار تشریف رکھیں بحر المصائب جنابِ سید